امبالا شہر میں ویروار کو بسٹینڈ کے نزدیک لگنے والی ریڈی فڑی مارکٹ کے دکان دھاروں نے ریڈی فڑی لگانے کے لیے اچھیت جگہیں دینے اور کچھ آساماجک تتووں کے دوارہ ان سے اوید وصولی کو لے کر نگم آیوکت کو ایک لکھت شکایت دی ہے جس میں کی انہوں نے کچھ آساماجک تتووں کے دوارہ خود کو نگم کرمچاریوں کا رشتہ دار بتا کر پرتیک دکاندار سے اوید وصولی کی شکایت دی ہے اور ان لوگوں کو پیسے نہ دینے پر ان دکانداروں کی پٹائی کیے جانے کی بات کو لے کر بھی شکایت دی ہے ان دکانداروں کا تو یہ ہے تک کہنا ہے کہ نگم کے لوگوں کو بھی ان آساماجک تتووں کے دوارہ کئی بار پٹا گیا ہے اوید وصولی کے بارے میں آپ نے شکایت دی ہے اس کے بارے میں آپ کو کا اشواصل دیا ہے ہماری مارکیٹ میں پچھلے پانچ چھ سالوں سے ریڈی فڈی لگ رہی ہے جس سے جام سے بہت زیادہ دیا ہے مجید کر کے ہم نے سارے مارکیٹ کپڑا مارکیٹ والے کٹھے ہو کے کمیشنر صاحب کے پاس آیا ہے ہماری سمسیا کا سمادان کیا جائے یہ ریڈی فڈی والوں کو جگہ دی گئی ہے تو وہاں کیوں نہیں لگاتے یہ اس لئے ہم نے کہا ہمارکیٹ کمیشنر صاحب کو دیا ہے اوید وصولی کے بارے میں کچھ کہا ہے ہاں وہ کہتے ہیں ایک دو دن کا ٹائم دو ہمیں ایک دو دن کے میں کر دیتے ہیں تو یہ کاروئی ایک آوشن دیا انہوں نے ہاں انہوں نے آسوشن دیا ہے ایک دو دن رکھو ایک دو دن میں سارا کر دیں گے اور فردر کبھی نہیں لگنے دیں گے انہوں نے یہ بھی آسوشن دیا سارا کر دیں گے یہ دیکھیں جو کپڑا پہ پاری آئے تھے وہ ریڈی اور گنڈہ گردی کے بارے میں شکایت کر رہے تھے تو ریڈی کی جو سمسیہ ہے مجھے انہوں نے بتایا کہ ریڈی والوں کو کئی الگ جگہ لوٹ کی گئی ہے تو ہماری کوشش یہ رہی ہے جگہ لوٹ کی گئی تو ریڈی وہیں پہ لگیں اناؤترائیسٹ جو ہے جگہ پہ مین روڈ پہ نہ لگیں تو اس کے لئے ہم لوگ سمیں سمیں پہ کرتے رہیں گے اور تاکہ دکانوں کے آگے روڈ پہ اوپر ستھی نہیں جو عوید وصولی ہو رہی ہے سر اس کے وشے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں مجھے جانکاری لینے پڑے گی ریپورٹ لینے پڑے گی ابھی اس پہ ریپورٹ لینے پڑے گی جو بھی ویسے کاروائی کریں گے ان کے جو عوید وصولی کرتے ہیں سر ان کے رشتہ یہاں نگم میں کاریا کرتے ہیں اس وجہ سے نگم کاروائی نہیں کرتا ہمیں جانکاری ملی گئے اس کے بارے میں ابھی انسانگیان میں نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہے اور ایسے کوئی معاملات ہے تو اس پہ ضرور اس کو ٹک اپ کریں تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی